موسیقی موسیقی دمسکار ہم راگ درباری کانڑا کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے اسی شرنکھلا کو آگے لیتے ہوئے آج ہم راگ درباری کانڑا میں کس پرکار سے سوروں کا کیا ستھان رہتا ہے اس کے وشہ میں آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی ہم آپ کو ایک دو بندیشیں بتائیں گے الگ الگ تاروں میں جو کی راگ درباری کے سوروپ کو جو ہے آپ کے سامنے سپشٹ روپ سے رکھے گا اور کس پرکار سے جو ہے سوروں کا پریوگ ہوتا ہے جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کسی بھی راگ جو ہے اس میں کون سے سور لگتے ہیں کس پرکار سے لگتے ہیں کون سے سور پر کتنا نیاز ہوتا ہے کتنا رکنا چاہیے کون کون سی سور سنگتیا جو ہے اس میں پریوگ ہونی چاہیے کون سے وہ وششت سور سمودائے ہیں جن کا پریوگ راگ کو جب ہم گاتے یا بجاتے ہیں اس سمیں ہونا چاہیے یہ سب چیزیں جب آپ کو پتا چلیں گی تو بہت ہی سہج روپ سے آپ اس راگ کو سمجھ کر گا یا بجا پائیں گے تو ہم ایک تھوڑا سا پھر سے پریچے لیں گے اس راگ کے بارے میں تھوڑا سا ہم ریوائز کرتے ہیں کہ راگ درباری کانڑھا جو ہے وہ آساوری تھاٹ کا راگ ہے اور آساوری تھاٹ کے انترکت ہونے کے کارن اس میں گاندھار دھیوت اور نشاد یہ تینوں سور جو ہیں اس میں کومل آرو اور عورو دونوں میں اس کی جو جاتی ہے وہ ہے وکر سببون وکر شبد یعنی سیدھا نہیں جانا ٹیڑھا میڑھا جانا تھوڑا آگی چلیں گے پھر پیچھے آئیں گے پھر آگی جائیں گے اس پرکار سے جو ارث ہوتا ہے وہ وکرتہ وکرتہ نہیں ٹیڑھا وادی سور جو ہے اس کا رشب ہے اور جب ہم اس راگ کو گاتے بجاتے ہیں تو اس سمیں ابھی جیسے ادھارن کی طور پہ میں آپ کو بتاؤں گی اس میں بھی آپ دیکھئے کہ رشب پر بہت ادک نیاز ہے رشب الگ چمکرا ہے راگ میں ایک وششت ستھان ہے رشب سور کا تو یہ سور اس کا وادی سور کہا گیا ہے اس کے ہی سمباد میں پنچم جو ہے اس کا سمبادی سور ہے گائن کا جو اس کا سمیں نردھارت کیا گیا ہے شاسترکاروں نے سنگیتکاروں نے اس کا سمیں مدھی راتری کا بتایا ہے مدھی راتری یعنی بارہ بجے کے آس پاس تو آج کے سمیں میں پرفارمنسز کی جب ہوتے ہیں وہ زمانہ تھا یا ابھی بھی کہیں کہیں پر ہوتا ہے دن اور رات یعنی چوویس گھنٹے جو ہے سنگیت کی گوشتیاں ہوا کرتی تھیں اور ان سنگیت کی گوشتیوں میں جو ہے الگ الگ راگوں کو گایا بجایا جاتا تھا ان میں سے ادھارن کے طور پر تانسین سمارو جو گوالیر میں ہوتا ہے اور ہر بلب سنگیت سمارو جو ہے ان میں دن رات کی جو ہے سنگیت کی جو محفل ہوتی تھی یا سنگیت کی جو سمیلن ہوتے تھے اس میں کلاکار لوگ اپنی جو ہے اپنے گائن اور وادن دوارہ جو ہے وہ اپنی کلاکار پردشن کیا کرتے تھے تو ایسے کارکرموں میں جو ہے اس طرح کی جو راگ ہیں جو کی جیسے میں نے بولا کہ راگ درباری کانڑا اردھراتری کا یعنی مدھراتری کا راگ ہے اور بھی کانڑا کے پرکار ہیں اور بہت سے ایسے راگ جن کو کی لیٹ آرز میں جو ہے گایا اور بجایا جاتا ہے ان راگوں کو ان کی پروفارمنس کا ان کی پریزنٹیشن کا سمیہ جو ہے کلاکاروں کو ملتا تھا پر آج کے سندر میں جہاں جیون میں ویستت آدھک ہے جیون میں اتنے ادھیک دیر تک جو ہے کانسرٹس نہیں ہوتے ہیں تو وہاں پر کہیں کہیں تھوڑا سا لینینٹ ہو کر جو ہے کلاکار لوگ دس بجے کے آس پاس جو ہے اس راگ کو گاتے بجاتے ہیں نو بجے دس بجے بھی اس راگ کو گاتے بجاتے ہیں راگ اپنے آپ میں بہت ہی مدھر راگ ہے اور یہ راگ جو ہے یہ گمبیر پرکرتی کا راگ ہے اس کے سور جو ہیں وہ گمبیر اور شانت جو ہے رس کو جو ہے اس کی نشپتی کرتے ہیں اب ہم اس راگ کے بارے میں جب آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم راگ کی آروہورو کو لیتے ہیں اور پھر ہم کچھ وششت سور سمودائے جو اس میں اس راگ میں جو ہے پریوگ ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ہم آروہ اور اوروہ جو ہے اس کو لیتے ہیں جب بھی ہم گائیں تو ہم ایک طرح سے ہم کہیں کہ سا کو پہلے بھرنا جو ہے سا کو سا لگاتے ہیں سا بھرنا سور بھرنا ہم کہتے ہیں تو یہ کچھ اس پرکار کے پاریبھاشک شبد ہیں جو کہ ودیارتی کے لئے نئے نہیں ہیں بلکہ ان کو اس کا ارد سمجھنا چاہے کہ سا بھرنا ہے نہیں سا لگانا سا یا کئی لوگ اوم کر کے بھی لیتے ہیں اوم سا کسی بھی اومد پر سا کو ریاض کی طور پر خاص طور پر جو ہم ریاض کرتے ہیں اس میں ہمیں سا کو کافی دیر تک لگا کر اس کا بھیاس کرنا چاہیے آرو اس کا سا ریگا مہرے سا مہ پر دنی سا اب روح سا دانی پا مہ پگ مہ رے سا جب میں آرو او روگا رہی ہوں اس سمیں میں نے تانپورے پر جو کی اس سمیں الیکٹرونک تانپورہ بج رہا ہے اسے میں نے شڑج اور اور مدھیم کا سمباد رکھا ہے یہاں میں ویدیارتیوں کو بتاؤں کہ اس میں الگ الگ مط ہیں ایک مط کے انوصار جو ہے شڑج اور پنچم کو ملا کر تانپورے پر اس راک کو گایا بجایا جاتا ہے اور ایک مط کے انوصار شڑج اور مدھیم کو ملا کر جو ہے اس کو گایا بجایا جاتا ہے مجھے جس پرمپرہ کی تعلیم ہوئی ہے اس میں میں شڑج اور مدھیم سوار کے سمباد سے اس راک کو گاتی ہوں تو اسی پرکار سے میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت سے جو انسٹوشنز میں بہت سے گروہوں دوارہ بہت سے پرمپرہوں میں جو ہے وہاں شڑج اور پنچم کو لگا کر ہی اس راک کو گایا اور بجایا جاتا ہے پناہ ہم آرو آرو دیکھتے ہیں سارے گھر مارے سار مہ پڑا نیسا اب روح سادانی پر مہ پڑا مارے سار اب اس کی ہم پکڑ کی بات کریں یعنی ہم کیسے اس کو آئیڈنٹیفائی کریں گے سارے گھر مہ پڑا 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 جہاں پر بھی آتا ہے یہ فریز آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ درباری کانڑا کی پکڑ ہے یعنی درباری کانڑا کی پہچان ہے زیادہ تر جو ہے جب ایک یہ فریز ہے یا ہم کہیں وششت سور سمودائے کی جہاں تک بات ہے تو اس میں جہاں پر بھی یہ فریز آتا ہے امیجیٹلی یہ پہچان لی جاتی ہے کہ یہ درباری کانڑا یعنی کسی میں اس وششت سور سمودائے کا پریوگ ہوتا ہے کسی اور راگ کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کانڑا یعنی درباری کانڑا کا انگ ہے جو کہ اس امک راگ میں پریوگ ہوا ہے اسی پرکار سے یہ بھی ایک وششت سور سمودائے جو ہیں پہلا دوسرا اس کے علاوہ یہ بھی فریز بہت خوبصورت ہے وششت سور سمودہ ہے آگے یہ لگا کے درباری کانڑا سامنے آتا ہے یہ جو سور سمودہ ہے یہاں پر رشب اور دہوت کی سنگتی بہت خوبصورت ملتی ہے نشاد سے پنچم پر ایک مینڈ سے جانا یہاں پہ دیکھیں کس پرکار سے نشاد سے میں پنچم پر گئی ہوں ایک مینڈ کے سہارے سے تو یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے فریزز ہیں جو کہ اس راک میں جب پریوگ ہوتے ہیں تو اس راک کو وستار کا ایک سورو پردان کرتے ہیں اسی پرکار سے ہم دیکھیں رشب سے مندر سبتک کے دہوت پر یا تار سبتک میں بھی جب ہم آکے اللہ آپ چاری اپنی بڑھاتے ہیں تو تار سبتک سے بھی ہم رشب کو لے کے دہوت یعنی رشب اور دہوت کی جو سور سنگتی ہے یہ اپنے آپ میں بہت خوبصورت ہے اور اس میں بخوبی پریوگ ہوتی ہے اس پرکار سے نشاد اور رشب کا بھی پریوگ ہوتا ہے کچھ کچھ بندی شو میں کچھ دھارنوں کے طور پر ہم نے جہاں تک پندیت دھات خندے کی کرمی پستک والی کا میں ہم نے دیکھا تو وہاں پر رشب اور مدھی کو سار ماب اس پرکار سے بھی پریوگ ہو رہا ہے اور ماب ساد دنی پر یہ بھی فریز پریوگ ہوتے ہیں تو یہ الگ الگ مت ہے جہاں پر کی ان کا پریوگ بھی ہوتا ہے اب جہاں پر ہم آرو آور آتے ہیں تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ سار گ ماب دنی سا اس پرکار سے ہم گا رہے لیکن کچھ مت وں کے انسار اس پرکار سے بھی آرو کو لیا جاتا ہے سار گ ماب دنی سا ایسے بھی کسی کسی پرمپرہ میں جو ہے آرو کو لیا جاتا ہے کہ جب ہم کسی راک کو جانکاری لیتے ہیں یا کسی راک کو سمجھ نا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے ہر پہلو کو دیکھنا چاہیے ہمیں یہ ودیارتی کے طور پر یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کہ کہاں پر کون سے سورج سنگتیاں جو ہیں وہ طرح سے ہم کہیں کہ تب ہم اس راک کے بارے میں کون روپ سے ہم اس راک کو سمجھ پائیں گے تو ہم کہیں یہ جو ہم نے آپ بتایا اور جو دوسرا ہم نے آپ کو آرو بتایا یہ دونوں اپنے اپنے متوں کے انصار وہ صحیح ہے یہ depend کرتا ہے کہ آپ کو کے حساب سے دیکھیں تو اس میں جو آرو میں نے آپ کو بتایا اس پرکار کا آرو ہے اور بھی پرمپراؤں میں دیکھیں تو وہاں پر جیسے رامپور پرمپرہ میں جو ہے اس پرکار سے گائے جاتا ہے تو اس پرکار سے اس پرکار سے لوگ آتے س یہ میرے خیال سے پریوک نہیں ہونا چاہیے ہاں اس پرکار سے پریوگ ہوا ہے جو کہ 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 پر جان پوری جو ہے اس کا آبھاس ہمیں دلاتا ہے لیکن کیونکہ کانڑا انگ اتنا اس میں مکھ ہے یہ لگتے ہی وہاں پر جان پوری کا آبھاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو سنگتی پر آگے جو ہے یہ جو دھائوت کا آندولن ہے وائیبریشن جو ہے ایک طرح سے کمپن یا آپ کہیں کہ بلکل ایک ہل رہا ہے وہ رہیبریشن اس وششت جو پریوگ ہے دھائوت کا اس پر جو نیاز ہے اور آگے چل کر ہم جب یہ لیتے ہیں تو وہاں پر راگ درباری کانڑا اپنے آپ میں سپش ٹروپ سے آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کچھ باتیں تھی جو کی ودیارتی کو جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ آگے جو ہے جب وہ اپنا ریاض کرے جب وہ اس کی آگے بڑھت کرے تو اس کو کسی پرکار کا کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے اب جیسے میں آپ کو بتا ہے اس راگ میں نیاز کے سور شرج رشب اور پنچم ہیں تو اب جب ہم اس کی آلاف چاری آئیں گے تو اس میں آپ کو یہ سوش روپ سے نظر آئے گا ہم تھوڑا سا آلاف کر دیکھتے یا ہم اس سے پہلے کہیں کہ ہم سوروں کو کس پرکار سے پریوگ ہونا ہے ہر سور کا کتنا ستھان ہے کیسے پریوگ ہوگا ہم اس کی اور دیکھتے کیونکہ یہ جاننے کے بعد ہی آلاف چاری کرنا جو ہے وہ آپ کے لئے سگم ہو سکے گا سا 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 سر 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 دا پا م دا نی سر سر گا م آر سر نی سر تو آپ دیکھیں آج جو ہے اس سے تو آرمب ہوتا ہے اور سا پر بار بار آلاف جو ہے وہ سمپن ہوتے ہیں بہاں پر بار بار آکے ٹھہراؤ آتا ہے نیاز ہم کرتے ہیں آکے جیسے ہم کہتے ہیں کہ آکے وشرام کرتے ہیں تو شڑج کا اس پرکار سے بہت مہتو ہے اور نیاز کا سور تو ہے ہی جیسے سارگ امارے اتنے میڈی آلاف چھوڑ دیں تو وہ بات نہیں ہوگی سارگ امارے سار نی نسار سار نسار دانین دانی نسارide سار مپ�ئیت دانے 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 سا تو آپ دیکھیں میں مندر پر بھی گئی تھوڑے سے میں نے مدی سب تک کے سور بھی لیکن جب تک میں سا پر آ کر میں نے وشرا نہیں کیا وہ ایک انکمپلیٹ سا لگا اس لئے شڑج بہت تھی مہتپون نیاز کا سور بھی ہے اور مہتپون سور ہے آدھار جسے کہا جائے تانپوری پر جب ہم تار ملاتے ہیں تو جوڑی کی تار جو ہے وہ تار سب تک کے شڑج پر اور خرج کی جو تار ہے وہ مدی سب تک کے شڑج پر ملائی جاتی ہے اگلا سور لیتے ہیں رشب رشب جو ہے وہ وادی سور ہے تو سو بھاوک ہے رشب کا پریوک جو ہے وہ سب سے ادھک رہے گا رشب پر نیاز بھی رہے گا رشب جو ہے کیسے پریوک ہوتا ہے اب تک کی آپ آرو عبروں میں اب تک کی آلاکچاری میں آپ کو کہیں نہ کہیں وہ اس پشٹ روپ سے نظر آ رہا ہوگا جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں لیکن پھر بھی جب ہم سوروں کی وزتار کی بات کرتے ہیں سوروں کو سو کے پریوک کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم پھر سے ایک بار دیکھتے دانی ساری ساری نیساری ساری نیساری دانی ساری نیساری دانی ساری نیساری دانی ساری نیساری دانی ساری نیساری 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 رشب سے دہوت کی سنگتی نیسر داری سا پنہا دائیوات سریشب کی طرح مابد نیسر داری ساری نیسر داری سا اس پرکار سے رشب کا پریوک اور رشب یہی تار سب تک میں بھی رشب پر رکا جاتا ہے مابد نیسر داری ساری نیسر داری مابد نیسر داری ساری نیسر داری جہاں پر ہم جب اپنے آلاک کو آگے لے کے بڑھتے ہیں تو تار سب تکی رشب پر ایک بہت سندر جو ہے ایک انبھوتی ہوتی اس کو گاتے وے بجاتے وے بہت خوبصورت لگتا ہے تو رشب جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ سور ہے اور آپ دیکھیں آرو میں کیسے پریوک ہوا سارگا مارے سارن سردہ تو آرو میں بھی اور اورو میں بھی دونوں میں امپورٹنٹ ہے سارگا مارے سا اورو میں بھی رشب پر نیاس ہے تو کہنے کا تات پر ہے کہ رشب is a very important note رشب جو ہے وہ آرو اورو دونوں میں بہت امپورٹنٹ ہے اور سبھاوے کے امپورٹنٹ کیوں نہ ہو کیونکہ وہ وادی سور ہے تو اس پرکار سے رشب پر پھہراو کیا جاتا ہے جب ہم اس کے کانڑا انگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی دیکھیں سارگا مارے سا تو جاتے ہوئے بھی رشب کا پریوگ ہے اور آتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی زیادہ تر ہم اورو میں رشب پر بہت دیر تک رکھتے ہیں تو یہ تو تھا رشب سور کی کیا ستھی ہے راگدربالی کانڑا میں گاندھار کی بات کرتے ہیں سارگا مارے سا تو آپ دیکھیں گاندھار تو اس میں کومل ہے کیونکہ آساوری تھاٹ کے انترگرد گاندھار دھہوت کومل مانا گیا ہے یہ کوملتہ جو ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اور راگ سے بلکل ہٹ کر نظر آ رہی ہے آپ اسی کی سمپرکرتک راگ لیجے تو یدی ہم جانپوری راگ میں دیکھیں وہ بھی آساوری تھاٹ کا یہ آساوری راگ کو لیں اس کے رشب میں اور درباری کے رشب میں بہت انتر ہے اسی لئے درباری کے گاندھار کو اور درباری کا جو گاندھار ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اتی کومل ہے کومل تو ہے لیکن اتی کومل ہے ایک طرح سے کہیں کہ رشب کا جو ہے کی اور ٹلٹیڈ ہے اس کی طرف جو اس کی چھایا کو لیتے ہوئے گاندھار کا پریوک کیا جاتا ہے ایک طرح سے یہ دیکھیں تو سارگا مارے سا سارگا مارے سا تو کاندھار جو ہے اس کو وکر لیا جاتا ہے گاندھار کو اور جو ہے یا اس کو دیکھیں بدھیم سے سیدھے رشب کی سنگتی لی جاتی ہے تو اس پرکار سے جو ہے گاندھار جو ہے اپنے آپ میں کاندھار انگ کو درشاتا ہے یہ ہم کہیں درباری کاندھار میں گاندھار اور دھہوتی دونوں ایسے سور ہیں جو کی جن کا آندولن جو ہے جن کی جو وائیبریشن ہے اس کا جو وششت کمپن ہے وہ اس راگ کو آنے کاندھار کے پرکاروں سے الگ کرتا ہے یا درباری کاندھار کی وششتتہ کو درشاتا ہے دیکھیں جب آپ کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں بیاکیاں کی طور پر تو جتنا سمبہ ہو سکتا ہے ہم گاکر ہی اس چیز کو آپ کو سمجھا سکتے ہیں یا بجا کر تو میری جو کوشش رہتی ہے کہ میں اس سور کو آپ کو گاکر بتاؤں تاکہ آپ کو پریکٹیکلی جو ہے وہ نظر آئے کہ کہاں پر کون سا سور کیسے استعمال ہو رہا ہے دھیرے دھیرے جب آپ ابھیاز کریں گے ریاض کریں گے تو وہ وہاں پر ایک طرح سے گولائی یا ہم کہیں گے کہ اس پر ایک طرح سے کمانڈ جو ہے وہ آپ کو دھیرے دھیرے ہی آتا ہے تو کرت کرت ابھیاز کے جڑمتی ہو تو سجان والی جو بات ہے وہ یہاں پر جو ہے سارتھک ہوتی ہے گاندھار کے بعد آتا ہے سور مدھیم مدھیم بھی ایک بہت مہتکون سور ہے اور میں نے جیسے بتایا کہ کسی کسی پرمپرہ میں شڑج کے ساتھ مدھیم کا سمباد لیتے ہیں یعنی شڑج مدھیم کا جو ہے تانپورے پر اس کو ملائے جاتا ہے پہلی والی تار کو مدھیم کے ساتھ ملائے جاتا ہے سارے گامارے سار تو کانڑا انگ کو دکھانے کے لئے مدھیم جو ہے اس پر بہت زیادہ نہیں رکے لیکن گامارے سار اس پرکار سے نہیں کیونکہ ہم سمان روپ سے جو ہے وہ سوروں کا پر جو ہے وہ بگار دے گا جیسے ہم اکثر کہتے ہیں ہم چائے بناتے ہیں تو چائے میں ہم نے بولا کہ ہم سمان روپ سے سب چیز ڈالیں گے تو وہ چائے نہیں بنے گی ہر چیز کا ایک پرمان ہے اسی پرکار سے ہم جب کسی راک کی بات کرتے ہیں اس میں سوروں کو کتنا پر یوگ ہو نا ہے کس پرکار سے ہو نا کسی آروں میں بھی اور عوروں میں ہی دونوں میں مدھیم کا پریوب ہوتا ہے مہ پگ ہمارے سارے نیسر دار دانی پا مہ پا دانی سار کانڑا راک درباری کانڑا میں جو دونوں چیز بہت امپورٹنٹ ہیں پہلا سار گ مہ ری سار دوسرا مہ پر دانی پا تو یہ کانڑا درباری کانڑا کے دو بہت امپورٹنٹ سور سمودائے ہیں دونوں میں مدھیم اس کا پریوگ ہوتا ہے اور دونوں کے لئے مدھیم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے سار گ مہ ری سار مہ پا مہ پا گ مہ ری سار نی مہ پا گ نشات سے مدھیم کا سنکی کا سمود نی مہ پا گ یا نی نی پا مہ پا گ مہ ری سار نی سار گ مہ ری سار مدھیم سے جب ہم رشب پا آتے تو ایک مین کو لیتے وے آتے ہیں مین مطلب پہلے والے سور سے جو نی چے کا سور ہے یعنی مدھیم سے ہم رشب پا رہے ہیں او رو ہات مک آ رہے تو ایک طرح سے ہم کہ اس کو کھ اس پرکار سے بھی مدھیم جو ہے اس کا پریغ ہوتا ہے تو مہ پا یدی ہم کہیں پا دا نی سا وہ بات کمپلیٹ نہیں ہوگی مہ پا دا نی پا مہ پا نی سار سار نی سار دا نی پا مہ پا پا گ مہ ری سار تو مدھیم کا اس پرکار سے پر یو ہوتا ہے اگلے سور پر آتے ہیں وہ سور ہے پنچم پنچم کا پر یو کیسے ہوتا ہے سار گ مہ پا پا گ گ مہ ری سار مہ پا گ تو جب ہم مدھیم سے پنچم پر جا کے پنچم پر ایک وشش کمپن کے سار مہ پا گ تو پنچم سے جب گندھار پر آتے ہیں اور یہ ایک طرح سے کمپن جو ہیں آندولن جو گندھار پر دکھاتے ہیں یہ مدھیم کے ساتھ بھی گندھار کا اور پنچم کے ساتھ بہت خوبصورت لگتا ہے کچھ کچھ بطوں کے نصر سر مہ پا اس پرکار سے بھی پنچم پر جاتے پنچم کیونکہ نیاز کا سور بھی ہے تو اس پہ راو بھی ہوتا ہے جہاں پر اس مد کا پریغ ہوتا ہے دونوں ہی طریقے سے پنچم پر اس پر نیاز ہوتا ہے نشات سے پنچم پر مین سے آنا تو یہ بہت پریغ ہوتا ہے یہ جو سور سنگتی ہے تو پنچم پر جو نیاز ہے اس راگ میں وشش طور پر جو وہ لیا جاتا ہے پنچم جو ہے اس کا سمبادی سور بھی ہے اس لئے رشب کے بعد پنچم پر پنچم جو ہے نیکس ایمپورٹنٹ سور ہے سانی سارے دانی پا مندر کا پریغ اس راگ میں بہت ہے مندر اور مدھے کا راگ ہے جب ریاض کرتے ہیں گاتے بجاتے ہیں پرفارم کرتے ہیں تو مندر سپتا کا پنچم جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے ساد دانی پا مابر دانی دانی د سارے سارے نی سارے دانی پا تو اس پرکار سے مدھیم کے بات پنچم کا جو پریغ ہوتا ہے مابر اسی کو نیچے مابر مدر میں لے آنے کے لئے مدھیم سے پنچم کو ٹچ کرتے ہوئے پھر گاندھار جو ہے اتی کمال گاندھار کو دکھانا جو ہے وہ خوبصورت لگتا ہے تو یہ تھی بات پنچم کی اگلا سور ہے دھائبت دھائبت جو ہے اس کا آندھولن بلکل جیسے گاندھار پر ہم آندھولن کرتے ہیں اتی کمال دھائبت ہے وہ اس راگ کو سامنے اس کی دوارہ اس کو سامنے رکھتا ہے ہے دھائی پھ سرگ یہاں پر دھہوت کا اتی کومل روپ جو وششت آندولن ہے وہ کانڑا کی وششتتہ ہے اس پرکار سے دھہوت کا پریوک آرو میں ہوتا ہے اب روح میں دیکھیں کیسے وکرتہ اس راک کی جو ہے دھہوت پر آئے شڑ سے نشات سے پنچم پر جب میڈ سے آتے ہیں وہاں پر دھہوت کو چھوڑ دیا جاتا ہے سوال اور جواب جو ہے کومل گاندھار کا جو ہے سوال جو ہے سمبات کون دے رہا ہے دھہوت دے رہا ہے اتی کومل دھہوت جو ہے یہ تو بات تھی دھہوت کی اب ہم بات کرتے ہیں نشات کی نی نی ساری ساری نی سار داو نی پاو ماب دنی دنی ساری ارو میں پریہ ہو رہا ماب دنی ساری ایسا نی ساری نی ری ساری نی سار堡ا یعنی ارو میں بھی اور او بے جو ہے نشات بہت امپورٹنٹ ہیں نشات سے پنچم کی او روحاتمک سنگتی بہت خوبصورت ہے نشات سے آروحاتمک جو ہے رشاپ پر جانا بہت خوبصورت لگتا ہے پھر رشاپ پر نیاز کرنا تو شڑج سے دہوت پر آنا عوروں میں وہاں پر نشات کو چھوڑ کر پھر کس پرکار سے پریوگ ہوگا اس پرکار سے وکر پیروگ جو ہے اس راق میں صوروں کا جو ہے راق کو سامنے رکھتا ہے سارگا مہ پر دنی سارے نیسا نیسار دنی پا مہ پر دنی سارے سار تو یہاں پر سار دنی پا مہ پر دنی پا مینڈ کے ساتھ جو پنچم پر آنا بششت تا جو ہے درباری کانڑا جو ہے اس کی سامنے لے کر آتا ہے دا دنی پا مہ پر دنی پا یہ جو فریز ہم کہتے ہیں درباری کی پہچان ہے یا درباری کی پکڑ میں ہمیں ملتا ہے درباری کا وششت انگ ہے وششت سور سمودائے اس میں مشاد جو ہے اس کا پریوں گے اس وششت سور سمودائے کو ایک سورو پردان کرتا ہے تو یہ تو بات تھی اس راگ میں کس پرکار سے سوروں کی ستھتی ہے کون سا سور کس پرکار سے پریوں گ کیا جاتا ہے اب ہم آگے جو ہے اس راگ کی ایک بندش کو لیں گے اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ راگ مندر اور مدھے میں جو ہے اس کے یہ ادھک کھلتا ہے اس کی آلافچاری گمبیر مانی گئی ہے تو مندر اور مدھے میں اس راگ کو گایا بجایا جاتا ہے اس راگ میں کیونکہ گمبیر پرکارتی کا ہے تو بہودہ جو ہے اس میں دروپرد خیال ولمبیت دروت مدھے لے کے خیال جبتال کی بندشیں جو ہیں اس میں ادھک جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں اور اس راگ کے بارے میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مدھے کالین راگ ہے نہیں مدھے کال کا سمیں جو ہے جس میں مغل پیرت تھا تو وہ اس راگ کو گایا بجایا جاتا تھا اس سمیں اس کا ادھک پرچار ہوا میاں تانسین کے ساتھ اس راگ کو جوڑا جاتا ہے تو ایسا مانتے ہیں کہ میاں تانسین جو ہے انہوں نے اس راگ کو ادھک پرچلیت کیا تو اب ہم درباری کی ایک سرگم گیت کو ہم لیتے ہیں اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس پرکار سے سوروں کا پریوگ ہوتا ہے اور یہ سرگم گیت ہم نے کرمک پستک مالکہ پنڈت بھادخنڈے کی اس سے ہم نے اس کو لیا ہے اور ہم اس کو جو ہے اس کی ستھائی کو گاتے ہیں تبلے کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو گائے تین تال میں یہ نبھد ہے اس لئے پہلے میں نے اس کی تین تال جو ہے وہ میں نے تال مالا میں فٹ کی اب اس کے ساتھ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ خالی سے اس راگ کو اس سرگم گیت کو شروع کریں گے دہ دھن 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 تال تال خالی سے شروع کریں گے دہ دھن 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 ے کے ساتھ دھن 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 ھل Posル Looking موسیقی 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 دیالیوں میں کولیجوں میں ویدیارتیوں کی سنکھیا بہت ادھیک ہوتی کئی بار وہ چیز جو ہے وہ پرادیا پک کے دوارہ بتائی جانے کے بعد بھی جو ہے وہ چیز اتنی کلیر نہیں ہوتی تو یہاں پر آپ کی چنتن کی آوشکتہ ہے آپ بڑے کلاکاروں کو سنیے پروفارمنس سنیے اور وہاں پر اپنے مستشک کا پریوگ کریے کہ کس پرکار سے جو ہے راگ میں سوروں کا پریوگ ہوا ہے میر کا پریوگ ہوا ہے اور ہاں ایک بار تو میں اوشک ہوں گی کہ میں آپ کو کتنا بھی سمجھا لوں کہ اس میں اتی کومل گاندھار ہے اتی کومل دہوت ہے اس پرکار کا اندولن ہے یہ تو آپ کو اپنے ریاض کرنے سے ہی دھیرے دھیرے ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا اور تب ہی آپ اس راگ کو اچھی طریقے سے گاہ اور بجا پائیں گے اس کا آپ ریاض کریے دھیرے دھرے درباری کانڑا راگ بھی آپ کو سمجھ میں آجائے گا موسیقی موسیقی